دو جنگہ چال رہی ہیں کہ اصدا کنیڈین ایکانومی دے ہوتے کوئی صدہ امپیکٹ تو نظر آندہ سے بینیسیٹی فم دی وار تو امریکہ بینیفٹس کینیڈا آلسو انڈریکٹلی بینیفٹس کینیڈیٹی ایک سی ریسیشن دی گال کریے تا ایک کنٹری یوزیلی کدور ریسیشن دیکلیر کردی ریسیشن تاہاں دیکلیر کردی جو دو نگاتار قوارٹر جی دی پی شرک کردی یعنی دسمبر جا کے جے سکنڈ اور تھرڈ قوارٹر نگٹی ہوندیا تاہاں پتا لگے گا فیلنگ ہے لوکہ جو گل بات کردی ہوں کہہ ریسیشن نہ ہو کے بھی آئیں کیوں لگ دا اسی ریسیشن چاہاں ہالسیل is ڈاون ڈیڈو پائنٹ سیک پرسنٹ تیل سےل tills ڈاون پینٹر بنیڈین ایک آنمی باؤنس بیک تونوں لگتاکار ساک دی ہے енкоBoT Splito اور Wencouver گی سای لوکہ accidentζے آئیں گڑٹی چکے ہوئی آئے لوکہ 2020 سquent مورگجرین ہوجد وجہ dot who numa دکر 5% 들و بسیاری چھنا چندانچو انہوں ن latency تالیک آنمیق سکتا котر بھول و دو سال تونوں لگانگ ہے پروگرام دے وچ ہون گالبات سرندر پال جی دے نال ہوئے گی جڑے کی فائنینشل ایڈوائزر نے بہت سونی جانکاری جڑی ایک آنمی دے باری رکھ دے نے اور آر تک تا نو چنگی ترہ سمجھ دیا ہویا سا نو اچھے طریقے نال گائیڈ کار ساک دے نے کی کس طرح دے حالات اس ویلے مارکٹ دے چال رہے نے ریسیشن اس طرح ہے کی پتہ نہیں آن والی ہے آن والی ہے آوگی کی نہیں آوگی امریکہ دے مارکٹ دے حال کچھ دن پہلا جہا ہویا کی سب کچھ ہی تیس نیاز ہون والے پاسے پہنچ گیا اس کنڈے کی امریکہ دے بچ جو ہویا کی کینیڈا دے بھی اثر پائے گا ایک آنمی دے کی حال ہے اسے کر کے ہی اسی اپنے نال شامل کر رہے ہیں سرندر پال سنگھ جی نو جی آیا ہے نو گوڈ مورنگ سرندر پال جی بہت بڑی ایک فیلنگ ہے لوکہ جو گل بات کر دیا ہوں کہہ رہے ہیں بھی ریسیشن چھ نہ ہو کے بھی آئیں کیوں لگ دا اسی ریسیشن چھاں تو سی کنیڈا دی ایک آنمی نو اس سمیں کہ میں دیکھ دے ہوں کہ میں پڑ رہے ہوں تے آن والا ٹائم کہہ جا ہوئے گا سر ریسیشن میں جی ٹیکنیکل ڈیفینیشن نہ ہوئے کہیں بھی جی دو لگاتار قوارٹر ساڈی جی دی پی شرک کر دیا ہے دانسانو فیشل ریسیشن لیکن جی دی پی ساڈے پچھلے دو تین سال چھے دو لگاتار قوارٹر نہیں شرک کی تھی لہاست یہ ارزو ایک قوارٹر جاندے شرک کی تھی سگی پچھ سنس اٹھوارک نوڈے کنزگیٹیو قوارٹر تے انو اسی ریسیشن نہیں کہہ ساگ دے اور جی دی پی جی دی ساڈی گروہ کر رہی ہے سر یہ اور ایمیگریشن پہ بیس تے گروہ کی تھی ہے پر پرسن پرچیزنگ پاور کٹ گئی ہے پر پرسن جڑی ہے جی دی پی جتے پر پرسن جی دی پی دیکھوں گئی وہ کٹ گئی ہے جس کیونکہ فردیکول ملین لوگ تو بات جڑی ہے پچھلے ایک ڈیٹھ سال چھے بات جڑے کینیڈا چھے آگئی ہے وہ نہ کر کے جی دی پی ایکسپینڈ کیتی ہے تے اس کر کے جڑا عام ناغرک ہے ہم جڑا کینیڈی انسیڈ ہے اونوے ریسیشن ورگا فیل ہوندار ہے ہی بھی ہے یہ دو رائے نہیں ہے یہیسی لیگا ریسیشن تسی چاہے کسی بھی پروفیشنل ٹرکنگ تو لے کے تسی آئیٹ والے کسی نہ گال کر لو ایوری ونیس بین لیڈ آف یا اونا دا کام کٹ گے ہے گا ریٹی لنا گال کر لو ہولسلنا گال کر لو ہولسل دی نمبرز آیا ستاٹس کینیڈا بولو ہولسلز is ڈاؤن 0.6% ریٹیل سیلز is ڈاؤن انفلیشن جڑی ہے ٹھیک ہے ہجے بھی مطلب دو پرسن جو بینک آف کینڈا ٹارگٹ ہوتے نہیں ہے گئی ہے لیکن آنیمپلائمیٹ ریٹ ساڈ آزر 6.4% ہون چکیا ہے جڑا کی ایک سال پہلا یا ساتھ تاٹھ مینے پہلا یہ ساڑھے چار پرسن ہوندہ سی امریکہ دا آنیمپلائمیٹ ریٹ جڑا ہے 4.3% ہے جڑا کی 6 مہینے پہلا ساڑھے تین پرسن ہوندہ سی یہ جے ستیجی نال آنیمپلائمیٹ ریٹ بادرے آنیمپلائمیٹ ریٹ بادرے آنیمپلائمیٹ ریٹ جی اور کینڈا دے آنیمپلائمیٹ ریٹ ویسے تا جدو انٹرسٹ دی گال آن دی ہے کی ریٹ آف انٹرسٹ کارتا ہے تے اوئے ریلیشن سونا ہے گا تسی انو کس طرح دے نال انٹرسٹ کار رہے ہیں دیکھو میں جڑا انٹرسٹ کٹنا ہے کوئی چنگے خلا چنگ کرنا جڑا انٹرسٹ کٹ رہا ہے یہ دہا مطلب ہے ایکنامک سچویشن کوئی انی چنگی نہیں ہے اور دیکھو یہ امریکہ دا بھی ہونٹسی دیکھ رہے ہیں آج دوسی ہونے گال کرتی امریکن مارکٹس کریب دو ہفتے پہلا جی جرور اتھل پتھل ہوئی جدو انہا دے انٹرسٹ نمبر واد آیا اور اس تو بعد جڑی ہے انفلیشن اس طرح ہی برکار رہی تے اس تو بعد لوکاں چاہے اندیشہ آگا ہے بھی شاید امریکن اکانومی سلوئن ڈاؤن لیکن جتوسی سٹاک مارکٹ دیکھتے ہیں آج دوسی سٹاک مارکٹ دیکھ لو کمپنیز لائک والمارٹ انہاں جنہاں اپنے کوارٹرلی آنکڑے پیش کیتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ روہ بس پانچ پرسنٹ پروفیڈ وادی ہے ری پرسنٹ سیل وادی ہونا دی اور انہوں نے نیکسٹ جڑا فیچر گائیڈنس بڑی وادیہ دیتی ہے تے جی توسی داؤ جاؤں سب دیکھنے ہیں سن پی نو دیکھنے ہیں then it doesn't look like there's going to be recession پر جی توسی آم آدمی توسی گردگی دیکھنے ہیں تاں تو ہنو محسوس ہوندہ ہے اور یہ میرا داس ہے سٹاک مارکٹ اتے اسکر کے نہیں گیا رہی کہ بھئی اتے سیل وادری ہیں یا ایکنومک سیچوشن بیٹر ہے سٹاک مارکٹ ہمیشہ انٹیسپیشن چال دیا ہے یہ انٹیسپیشن کیتا جاندہ ہے کہ فیڈ رزرگ جڑا ہے امریک کا رجلی سپٹمبر چھ میٹنگ ہے وہ دے اندر there's more than 50% چانس اس کو 50 بیسی پوائنٹ سردہ انٹرسٹ گراؤں ہو جی not 25 50 بیسی پوائنٹ پی اسٹا ہی سپٹمبر چاہارن جلی ساڑے بینکو کینڈا دی میٹنگ ہے it is already مارکٹ انہوں من کے چال رہی ہے کہ 25 بیسی پوائنٹ تے انٹرسٹڈ وہ کٹا ہوں گے ویسے سرندرپال جی جی ایسی ریسیشن دی گال کریے تا ایک کنٹری یوزیلی کدو ریسیشن ڈیکلیئر کر دیا یا اے ہے کہ ریسیشن ہو گیا دیکھو میڈم ریسیشن تاں ڈیکلیئر کر دی دو لگاتار قوارٹر جی دی پی شرنگ کر دیا اور توسی دیکھو دیکھو سیکنڈ قوارٹر ننگ چکے ہیں اسی ہونے آگاست آج پندرہ نو ہے گئے ہیں اور توسی دیکھو سیکنڈ قوارٹر مطلب کہلو کہ اپل فرس تولے کے جون تھرٹی ننگ چکا ہے لیکن سیکنڈ قوارٹر دی ہلے ریپورٹ نہیں آئی فرسٹ قوارٹر وی ور نوٹ نیکیٹیو سیکنڈ قوارٹر دی ہلے پندرہ آگست تک ریپورٹ نہیں سیکنڈ قوارٹر ریپورٹ آئے گی تھرڈ قوارٹر دی ریپورٹ جڑی ہے وہ توسی کہلو جا کے دسمبر چاہے گی یعنی دسمبر چھ جا کے جے سیکنڈ اور تھرڈ قوارٹر نیگٹیو ہون دیا تاں پتہ لگے گا تاں ایک دیکلیر ہوئے گا کہ ہاں جی ریسیشن آیا تاں سگ ریپورٹ ہوں اور وہ دی آن لگ جن دی ہیں پھر کہنے کے ہاں جی ریسیشن آیا کینڈا دا آنیمپلومنٹ ریٹ سرندرپال جی چھ پوائنٹ چار پرسنٹ ہے کی یہ کون میلے وضیع سائن ہے کی یہ مارا سنکیت ہے دیکھو سر ہسٹوریکلی تے سکس پسن آنیمپلومنٹ ریٹ کینڈا دا کوئی بارا نہیں ہے لیکن بارا ہونے اشکر کے جیدہ لگ رہے ہیں جس رفتار دے نال چھاٹے چار تو ہونے سکس پوائنٹ خور پرسنٹ آیا ہے اوہ رفتار اوہ صحیح نہیں ہے گی اوہ دستی ہے کہ کس طرح ایک آنمی دی دشا دو دشا ہو رہی ہے اور اس کر کے بینک چنتت نہیں اس کر کے بینک آف کینڈا بھی چنتت ہے گیا اس کر کے جڑا ہے ایت اسی دیکھ رہی ہیں کہ لوگوں نے اندر حالات میں سے جی تھی یو ایس تے بھی جڑی انفلیشن ہے وہ کٹ کے دو پوائنٹ نائن پرسنٹ تے آگی ہے کی ایدہ کوئی تعلقات ہے جو کینڈا جی انفلیشن ہے ہو دے نال ہاں دی سر بالکل جی یو ایس تے انفلیشن ڈاون ہے دیفنیٹلی کنیڈین انفلیشن ڈاون ہے کنیڈین انفلیشن ڈاون ہے کیونکہ ساڑی کافی چیزیں سیدھے کو کئی فوڈ پروڈٹس جڑی نہیں اسی اتھوں کالیفورنیا یا فلوریڈا مگوان دے ہیں یہ جی اتھے پاو کٹے نہیں ریٹ کٹے نہیں یہ وہ اتھے بھی سانو پھر کٹ ریٹس تے ملن گئے تے سانو فائدہ ہوئے گا اور سمیللی جو تھے انفلیشن ہائی ہوندی ہے تے ساڑے بھی اتھے وہ دا فرق پہندا ہے اور اس ٹائم جی تسل چال رہی ہے وہ لنبر پہ چال رہی ہے لنبر اسی اتھوں بہت ماترہ دے اندر اتھے ایکسپورٹ کر دیں ہیں امریکہ نو اور امریکنز جڑے نے انہوں نے لنبر تے اور ساڑے بی سی تکھار لنبر انڈسٹری بہت مڈی انڈسٹری ہے اتھے اے جڑا ہے ایک جرور لڑکہ بنیا ہویا بھئی جد تک اے اتھے ڈیوٹیز نہیں ہٹاؤنزے ساڑے کے لیے لنبر نو کافی ہوسنا فرق تنگا سر رائیٹ تے اسی سوچ سانو سنننو مل رہے آگا بینک آف کینیڈا بھی ایک الکہ رہا ہے بھی انٹرسٹریٹ دو ہزار چووویچ ہجے دو ہور کٹس لگنگے تا ایدو تے تھوڑے کی بیچارنے تسی انہوں کے میں دیکھ رہے ہوں بھی جیڑا بینک آف کینیڈا بلوکہ ہا جا رہے بھی ہجے انٹرسٹریٹ دے دو واری پھر تو کٹس لائے جانگے بیلکل سر میبی دو یا تین واری بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جس سے دو دشا کر آگا ہے دو یا تین واری بھی ہو سکتے ہیں تین میٹنگس ہے یہ نہیں دیا میبی انہی میٹنگ دے گو ٹوانٹی فائی بیسی پوائنٹ یا کوئی دراسٹک موو لے کے ففٹی بیسی پوائنٹ بھی کسی ایک میٹنگ چکر سکتے ہیں سا میں کوئی حرام نہیں ہوا گا جے وہ ففٹی لگا سیونٹی فائی بیسی پوائنٹ ایک سا آگے اندر کٹا آگا جی سو سر اددہ ہے کہ ہن جی سٹاک مارکٹ تحال جی ریسینت گال کیتی جو داو جڑا ہے جم کیتا ہے تین سو پوائنٹ سٹرانگ ریٹیل سیلز جڑیا ہو ریسیشن دے ڈارنو کیتے ایز کار دیا ہی ہیں توانو لگتا نظر آرہی ہیں بالکل میم ڈاو جونز is above 40,000 level is all time high اج تک کدی اس لیبال تینی گیا اور ڈاو جونز تین میجر کمپوننٹ ہے گا والمارٹ والمارٹ جس تاں ریٹیل بھی گل کر رہے ہیں بھئی ریٹیل سیلز جو نے کیا بھی ساڑی جڑی ہے وہ نا 20% ودی ہے profit ودی ہے اور والمارٹ is also benefiting from artificial intelligence اور دوسرا جڑا ہے online جڑی ہے شاپنگ چوی والمارٹ جڑا ہے کافی جڑا ہے ڈاو جونز رنگ پڑی گوڑ جی سرندرپال جی کنیڈین ایکانومی باؤنس بیکٹر ہے گا دو فیکٹر میں ایک تاں ریل سٹیٹ جڑا ہے دو خاص اور تے بڑی مارکٹس ٹرونٹ اور وینکوور جی اتھے لوکا نے سر تک جڑا ہے اپنے گھرگے چکے ہوئے تی انہا کو لگ پیسے کھرچن لئی کوئی لگزری گوڈز لئی یا کوئی اور ایسرا پیسے دھر کھرچن لئی نہیں ہے دوسری گال لیا ہے کہ مور دن 50% جڑی مورگیج رینیو ہونی ہیں وہ اگلے 6 مہینے سال جڑی ہیں وہ سارے لگے گا سر اس اڈجسمنٹ لگے گا سر سر جڑا ایشو ہے سر کہ ایسی سالی پروڈکٹیوٹی ڈاؤن ہے ایسی اپنی سکل ڈیولپمنٹ نہیں کیتی ایسی سالی کوئی انہی جاڑا انویسمنٹ پیشلے 15 سال چھ نہیں رہی ایسی ہون کر آن گے ایک دام دے پروڈکٹیوٹی ڈیولپمنٹ جڑی ایفیشنسی نو انکریز کرنچ ٹائم لگ نو لگ سر سر اندر پال جی میں سی دیکھ رہے ہیں ورلڈ سٹیج دے دو جنگ چال رہی یعنی دون چی ایسکلیشن دی پوری پوری سمباب نا ہے کی اس دا کنی ایک ایمپیکٹ سپلائی چین افیکٹ کارن یا چیز کر دیکھ دی ہوں کی ایمپیکٹ چیز جی ایسکلیشن ہوندی جنگ دی پر کنی دی کنی ایکانومی چھوڑا سٹھ وز ساک دی ہون کنی سر کینی دا اور امریکا جنگ لگی آماد بھی پتہ ہی نہیں یکرین وار شروع ہوئی تھی مارس تک یہ خبر آن دی ہون کوئی خبر بھی نہیں ہوتی اور ہماس پر اٹیک جڑا ہے اکٹوبر چھویا سی گا اوہی ایسی نیوز نیوز نہیں بلا ہے نیوز لیکن نیوز جڑی ہے ستاری ہوگی اس ساری لگ دی نہیں ہے تیسری گل ہے سر کہ اسی ہسٹری دن دی ہے جدو بھی جانگ لگ دی ہے امریکہ اس سے بینیفٹ لین جائے سیکنڈ ورل وار سیکنڈ ورل وار امریکہ نے خوب فیدہ لیا ہو دا اس تو بعد جو آپ ایران نے اٹیک 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 اوہی چھویا جب اردست اوائل لیا پھر اس تو بات جو سیکھلو اران تے سیکنش لگا کے اوہی چھویا فیدا لین دی رہی پھر اراک وار دی اٹھو فیدا لیا نی سو اہی امریکن جو نی 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 فر بینیفت بی وار سو امریکہ بینیفت کیندا اوہی بینیفت بینیفت جی مین لگ جی 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 سرندر پال جی سرندر جی نی جی 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 سیگے جیسے کارکے ڈار بہت بڑیا سیگا انویسٹرز اوزوے لے پریشان بہت ہو گئے تسی انویسٹمہز نو آج دے حالات ویکھ دیا ہویا کی سنیہ دینا چاہوں گے جیسے کارکے جیسے کارکے ہیں اس بیسٹسنوے ہیں پیر انگرید اور میں ہمیشہ کہنا ہونا کہ جیسے کارکے ہیں نہیں دونوں دنے دونوں تے چاہو دے اور جیسے کارکے دے فنڈیمنٹس پر ایک ہیں کوئی ملو کہہ لو کہ fundaments کو چین تھوڑا ہو گئی ہے fundaments کوئی پوائنٹ فور پرشنٹ سیل ہوتے ہوگی یا تھلے ہوگی لیکن ایک انسان کو اپنے چڑے نرز تے کنٹرول کرنا بڑا افتہ ہوند ہے so اس کر کے I would say if you are invested stay invested لیکن sector rotation دی جرور لوڑ ہے گی ہے what I mean is کہ جے تسی دیکھتے ہیں کہ پچھلے جنری احسان جنری فرس ہو لائکے ہونتا ہے کئی کمپنیاں بہت چنگی کار گزاری خاص طورتے AI دی اندر chips maker دی اندر like NVIDIA company like Meta company like Microsoft has done very well لیکن او دے اندر correction بھی آسکتی ہے حالانکہ کچھ حد تک NVIDIA دے اندر آئی بھی ہے لیکن جس تاں جیتے دیکھو ہونے banking sector has not done well Canadian banks دیکھو 5-6% dividend بھی دیندے میں اور جدو انٹرسٹر تھلے دگنے گئے نیچرل ہی کارلا ہے ہونے بینکرسیز لوگ کھاں یہ تاٹ ہون گیا جو یہاں بینکہ نے billions of dollars loss provisionally لکھے ہے تو ہو سکتا وہ نہ نہ loss ہوگی تو پھر ڈیوڈینڈ ہو جاتا ہوئے گا یہاں بینکہ میں profit ہو جاتا ہوئے گا commodities like look at the gold gold 25$ پا رہا ہوں اس نے پہنچیا ہویا ہے gold اندر سب تو وڑی gold دی کمپنی بیارک گول جیتھوں دیہ گئی ہے سو کموڈیڈی جو بینکنگ سیکٹر جیتا بینیفٹ کرے گا یہاں canadian انویسٹر بہت فیدہ ہوئے گا اس کار کے i would say this is the time for sector rotation تھوڑے جا نہیں کہ technology still is a very good investment لیکن تھوڑے جا جسی اچھو portfolio category commodities اور banking sectors لگا دوں تو جسی اپنا profit بھی بک کر لیا اور انہی تائم درس انہوں profit جاتا ہے so would you agree کہ یہ ہے انویسٹر راستے ریشورنس ہے کہ economic soft lending is back on the table it is economic soft lending there is no chance لگ ڈی رسیشن دی so this is what the bank of canada was expecting soft lending ہو گی اور soft lending ہو رہی بہت بہت میر بہت سرندر پال جی تشی سرنال شامل اور سونی گال بہت چیدی ہے تشی سرنال وارے سانجی کیتی ہے بہت شکریہ ڈی جی اور جی بہت 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 بہت